اس دنیا میں اسنکھے ایسی چیزیں ہیں جو بہت قیمتی سمجھے جاتی ہے ہم لوگ اپنے گھر، زمین، کار، آدھی کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں آج کل سب سے زیادہ قیمتی چیز پیشے کو مانا جاتا ہے یہ اچھی بات ہے کہ ان سبی چیزوں کو قیمتی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ سبی چیزیں ہمارے زیون میں خوشالی لے کر آتی ہیں لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ان سبی چیزوں سے قیمتی کہیں تو ایک ایسی چیز ہے جسے کسی بھی چیز کے بدلے کھریدا نہیں جا سکتا اس کو آج کل ہم لوگ بہت نظر انداز کرنے لگے ہیں دوستو وہ چیز ہے سمجھے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے کروڑوں روپے دے کر بھی ایک سیکنڈ بھی نہیں کھریدا جا سکتا ایسی چیز جو امولے ہے اس کی ہم اتنی اپیکسہ کیوں کرتے ہیں اس کو ہم اتنا برباد کیوں کرتے ہیں کسی نے صحیح کہا ہے کہ یدی ہم سمجھے کو برباد کریں گے تو ایک دن سمجھے ہمیں برباد کر دے گا یہ ہے سچ ہے بہت سے لوگ سمجھے کا رونا روتے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اتنے بیجی ہیں کہ کسی کام کے لیے بھی سمجھے نہیں مل پاتا ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوان نے سبی کو برابر سمجھے دیا ہے دنیا کا سب سے امیر انسان ہو یا دنیا کا سب سے سفل انسان ہو سبی کو چوبیس گھنٹے دیے گئے ہیں آپ کے پاس بھی چوبیس گھنٹے ہی ہیں نہ ایک سیکنڈ کم اور نہ ایک سیکنڈ زیادہ جب سفل لوگ سمجھے کا رونا نہیں روتے تو آپ کیوں جب چوبیس گھنٹے پا کر وہے سب سے سفل انسان بن گئے تو آپ کے پاس بھی تو چوبیس گھنٹے کا سمجھے ہے تو آپ کیوں نہیں سفل انسان بن سکتے جب چوبیس گھنٹے پا کر کوئی سب سے امیر انسان بن گیا تو آپ کیوں نہیں بن سکتے سچ کہوں تو آپ بھی ایسے بن سکتے ہیں بس آپ میں اور ان میں کیول ایک انتر ہے وہ ہے یہ کہ ان لوگوں نے اپنے ٹائم کو منیج کر رکھا ہے اور آپ نے ابھی تک اپنے ٹائم کو منیج نہیں کیا اگر آپ بھی ٹائم منیجمنٹ سیکھ لیں تو آپ بھی ایک سفل انسان بن سکتے ہیں آپ بھی ایک امیر انسان بن سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیے اور ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہوں